سورہ متففین کا نازل ہونے کا مقصد پہلے آپ کو بتا دوں سورہ متففین کیسے حالات میں نازل ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کیے تو دیکھا کہ مدینہ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب تجارت کر رہے ہیں جب معاملت داری کر رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر کر ایک دوسرے کو بہت زیادہ دھوکے دیتے تھے مدینہ والے بہت زیادہ اس پر مشہور تھے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شعیب علیہ السلام کی خوم کو اللہ نے برباد کر دیا کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کو دھوکے دیتے تھے مدینہ کی جب ہم نے بات کی کہ مدینہ والے ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ بہت زیادہ دیتے تھے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامین السادق سب سے امانتدار سب سے سچے جو مکے والوں نے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جب مدینہ میں خدم رکھا اور دیکھا کہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ متففین نازل کیا اور اس قرآن کے سورے کی تفسیر میں آتا ہے کہ جیسے ہی سورہ متففین نازل ہوا مدینہ والوں نے یعنی ہمارے صحابہ نے اس وقت جب کلمہ پڑھ لی ہے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا تو دھوکہ بازی کو اپنے سے بہت دور کر دیا اس سورے میں کیا کہا اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ 36 آیتیں اس سورے میں ہیں اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے دھوکہ باز کا انجام بتا دیا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ وَيْلُ ہو ان پر لانت ہو ان پر برباد ہو جائے وہ شخص جو تتفیف کرتا ہے جو ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے جو کوئی بھی خسم کا دھوکہ دوسروں کو دیتا ہے وَيْلُ دھوکے بازی کا انجام اللہ نے کہا اللہ کی طرف سے بربادی کا اعلان اس قرآن میں ہو رہا ہے اللہ نے کہا وَيْلُ ہو ان پر جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ نے آگے کیا کہا اللَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَفْتَوْفُونَ اللہ نے کہا کیسا دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جب خودکے دینے کی باری آئی تو کم دیتے ہیں سامنے والے سے لینے کی باری آ جائے تو بڑھ کر لیتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے آیت نمبر چار میں کہا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کب زندہ ہوں گے ہم دوبارہ خیامت کب ایک عظیم دن تم کو زندہ کیا جائے گا اور اس دن خیامن سرہ رب العالمین اس دن تم سب کے سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ان آیتوں پر تھوڑا تدبر کرتے ہیں انشاءاللہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تدبر کیا تھا سب سے پہلے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا ایک چیز واضح کر دیتے ہیں کہ متففین صرف ان لوگوں کو نہیں کہا جاتا جو ناب طول میں کمی کر کر دھوکہ دیتے ہیں متففین تتفیف سے اور تتفیف کا مانا کسی بھی اعتبار کا دھوکہ دینا مثال کے طور پر تجارت میں دھوکے جیسا ہوتے ہیں فراد جس کو ہم کہتے ہیں جیسا ہم کو ہمارے سکول میں ایک لیسن ہوتا تھا سوشل میں یا لگ-لگ سبجیکس میں کہ جب آپ دکاندار سے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو جو ترازو ہوتا ہے اب تو خیر ویئنگ مشین آ چکے ہیں لیکن کئی دکانوں پر ابھی بھی ترازو موجود ہیں تو آپ جب کوئی چیز خرید رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ دکاندار کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں پڑھلے ایک پڑھلے کے نیچے ہو سکتا ہے اس نے تھوڑا ایکسٹرہ وزن رکھ دیا ہے یا پانچ سو گرام کی چیز وہ آپ کو آٹھ سو گرام میں دے رہا ہے تو اس طریقے کے دھوکے ہم کو بتائے گئے ہیں کہ اس طرح ٹیمپرنگ ہوتی ہے دوسرا ایکزامپل عام طور پر آٹوز یوز کرتے ہیں اگر جو کہ کوئی زیادہ میٹر استعمال نہیں کرتا لیکن جب استعمال کرتے ہیں ہماری نظر صرف میٹر پر ہوتی ہے جیسے آٹو پڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میٹر خراب ہے یہ ٹیمپرنگ آف دی میٹر ہے سمجھ رہے ہیں تو ہر خصم کی دھوکے بعد ہی تجارت میں ہو سکتی ہے یہ ایک چیز ہے تجارت کے علاوہ رشتوں میں دھوکے بعد ہی ہے ماں باپ اتنا جو بچوں کا اپنے خیال رکھتے ہیں اولاد دھوکہ دے دیتی ہے بھروسہ توڑ دیتی ہے ماں باپ خود اولاد کو کئی بار دھوکہ دے دیتے ہیں سوچئے چھوٹی عمر سے ایک چھوٹی مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں جب بچہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا چھوٹا ایک دو سال تین سال کا بچہ اگر ہماری بات نہیں سنتا ہمارے خریب نہیں آتا جب ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم ہوتا ہے ایک سار مٹھی بن کر لیتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ ہے کچھ ہے تاکہ بچہ ہمارے خریب آ جائے اور جب بچہ خریب آ جائے تو مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ایسے انداز سے الگ الگ انداز سے بچے کو بڑڈہ بڑڈی کے کر ڈڑاتے ہیں دیکھو بڑڈہ آ جائے گا بڑڈی آ جائے گی الگ الگ انداز سے ڈڑاتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے جب ہم نے بچپن سے بچوں کو سکا دیا ہے بڑے ہو کر وہی بچے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں الگ الگ رشتوں میں دھوکے ہیں رشتداروں میں دھوکے ہیں دوست اہباب میں دھوکے ہیں یہ ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا اور دوسرے قسموں میں دیکھیں آپ الگ الگ انداز سے دیکھئے رشتوں میں ہیں تجارت میں ہیں پوزیشنز میں ہیں باپ کو اللہ نے ایک جو خاندان کا فرد ہوتا ہے من آف دا فیملی جو ہیڈ آف دا فیملی ہے ہزبنٹ جو ہے ان کو اللہ سبحانہ اللہ نے ایک مخام دیا ہے کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو دھوکے بازی ہو رہی ہے بیوی کو اللہ نے ایک مخام دیا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں کی نہیں نہیں کر رہے ہیں تو دھوکہ دے رہی ہیں تو گویا کہ دھوکے بازی ہوتی ہے تجارت میں دھوکے بازی ہوتی ہے رشتوں میں دھوکے بازی ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں ہر اعتبار سے ہم کو غور کرنا ہے